اطیل لکم انفروحی سبیل اللہ اتاقلتم الى الارو اراغیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ وما مطاو الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیق یعیتِ قریمہ غزوِ طبوت کی ترغیب کے لئے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تائب سے مدینِ منورہ کی واپسی پر رومیوں سے جہاد کا اپن دیا یہ اب اہلِ رومی سے جہاد کر روم ارقل شاہِ ارقل جو تھا لیکن شام وغیرہ کی طرف یہ رہتے تھے تو ان سے جہاد کا اپن دیا نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی ترغیب دلائی اور یعیتِ قریبہ نازل ہوئی اسی غزوِ طبوت کی ترغیب کے لئے کیونکہ طبوت یہ شام کے اطراف کی طرف تھا کیونکہ مدینہ تیبہ سے لے کر شام کے درمیان ملکہ شام کی طرف وہ غزوِ طبوت کی جبے پڑتی ہے تو ادھر جانا ہے اچھا عموماً نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کبھی کسی جہاد کے طریقے تیاری کرنے کا حکم دیتے یعنی جانے کا ارادہ فرماتے تو جس سمت جانا ہوتا تھا اس سمت جانے کا حکم نہیں فرماتے مثلاً اگر مشرق جانا ہے مشرق کے لوگوں سے جہاد کرنا ہے تو صحابہ اکرام کو فرماتے کہ جہاد کی تیاری کرو ہم تو شمال جانا ہے شمال کے طرف جانا ہے یہ اتنی بڑی حکمتِ عملی تھی جنگی تدبیر تھی اس سے ہوتا یہ تھا کہ جس کی طرف جانا ہوتا اسے پتہ ہی نہیں رہا تھا کہ ہاں ہماری طرف آنے کے لیے جہاد کی تیاری ہو رہی ہے وہ ملک المت میں انڈہا کرتے تھے اور پھر نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رہ کر کے پہلے تو شمال کی طرف جاتے پھر آگے جانا کر کے راستہ بدل کر گئے وہی اختیار کر لیتے جیدر جانا ہوتا تھا تاکہ جھوٹ نہ ہو سچ رہے شمال کی طرف نہیں کیلے اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے مشرق کی طرف چلے گئے اس طریقے سے آپ جنگی تدبیر اختیار کیا کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ مدینہ منورہ سے تقریباً نو سو سے زیادہ کلومیٹر آج کلکیٹ بار سے نو سو سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر طبوک واقع ہے اب بانوے کلومیٹر تین دن میں مسافت ہے کرتے ہیں نا تبھی تو مسافر ہوتا ہے تو نو سو یعنی تقریباً ایک مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جاتا تھا طبوک جانے کے لئے تو کافی مسافت پر تھا اس لئے نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے اس کی تیاری کے تاکہ اچھی طریقے سے تیاری ہو سکیں اچھا جب بتا دیا کہ تبوک جانا ہے اور رومیوں سے جہاد کرنا ہے یہ مسلمانوں پر اور منافقوں پر بھاری پڑ رہا تھا کیونکہ قریب قریب میں ہوتا تو ٹھیک تھا وہ زمانہ ایسا تھا جب تبوک کی طرف جانے کا حکم جا گیا ملکل قہد کا وقت تھا قہد زدہ تھے لوگ غربت کا علم چل رہا تھا اور مدینہ منورہ میں اس وقت اپنے درختوں میں پھل آئے تھے پہلے پھل آئے تھے تو غربت قہد اور پھر پہلا پھل آ رہا ہے اس کے علاوہ سخت گرمی دھوک کی شدد اور کتنا لمبا سفر کر کے تیار کرنا ملکل دور جانا ہے ایک مہینے کا سفر تیار کرنا پلس مقابلہ کس سے رومیوں سے مقابلہ تھا جن کا چرچہ پھر دنیا میں چھلا تھا سپر پاور کی حیثیت تھی ان کی رومیوں کی اور قیسروں پھسرا بہت مشہور ہے نا تو یہ قیسر ہی تو تھا شاہے قیسر یعنی شاہے روم ہرقی کی گئے ان سے مقابلہ تھا تو اس لیے مسلمان لوگ پر یا جو بظاہر مسلمان تھے ان پر اس جہاد کے لیے نکلنا بھاری پڑھ رہا تھا کئی وجوہات کے سبب یہ ساری وجوہات تھی اتنے دور جانا رومیوں سے جہاد کرنا اور قہد کا حال مغربت کے زمانے میں سواری وغیرہ کا مسئلہ یہ سخت درمی دھوپ دھوپ میں آپ کو کہیں جانا ہو جائیں گے اور ایک صحیح مہینے کی مسافت پہ کر کے جانا اور اس وقت مدینہ منورہ میں بھلت جانا درب کو پڑھ یہ ساری وجوہات تھی اس لیے قدرہ رہے تھے تو ترغیب کے لیے اللہ تعالی نے آتے قریبہ ناظر کرنا یہی وہ غزوے طبو کے جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوکی جن سے مقابلہ تھا دو لاکھ کی فوج تھی شاہِ حرقل نے اپنے ہواریوں جواریوں سب کو ملا کر کے دو لاکھ لوگوں کو جمع کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر لیا جا ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرمایا تو تقریباً تیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا تھا مسلمانوں پر تیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا کچھ نہ کر کے تیس ہزار اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان تیس ہزار لشکر کی کا خرچ کیسے اٹھایا جائے ان کا سفر کا جو بھی معاملہ ہوگا خرچ وغیرہ سواری وغیرہ کا انتظام کیسے کیا جائے تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل سے مالی اور فوجی امداد طلب فرمائی اب اسی موقع پر صحابہ اکرام نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں جو سنہر الفاظ سے لکھے جاتے ہیں حیث سبیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم ترغیب دے رہے ہیں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ سو اونٹ پالان کے ساتھ میں دوں گا ایک اونٹ نہیں سو اونٹ پالان کے ساتھ پالان جانتے ہو نا اس میں بیٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دلائی اب کھر بھی ترغیب دلائے جا رہے ہیں تو ان کو کہا عرض کی یا رسول اللہ تین سو اونٹ پالان کے ساتھ دوں گا ان کا تین گناہ اور بڑھا دیا یہ تو صرف اعلان تھا مزید جب دینے کی بات آئی تو کتہ دیا دس ہزار قیدیوں کا پورا دس ہزار فوجیوں کا پورا پورا خرچ آپ نے اٹھایا پورا پورا خرچ آنے جانے کا جو بھی خرچ ہو سب کچھ اپنا خود اٹھایا دس ہزار دینار یا درہم بھی خرچ کیے اور پلس نو سو اونٹ ایک ایک سو گھوڑا بھی قربان کیا سب کی ملیہ ملکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا یہ حیث سیدنا عثمانی گلیتی اللہ تعالیٰ نے قربانیاں دی حیث سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آٹھ ہزار دینار یا درہم لے کر کے آئے اور بارگاہی اقدس میں حاضر کر دیا مالدار لوگوں میں سے دن دنیاوی ادوار سے بھی اچھا ان کے اس عمل کو دیکھ کر گے نا منافقوں کو حضم نہیں ہوا بولے ارے تو دکھاوا کر رہا ہے آٹھ ہزار دینار لاکھے دے رہا ہے نام کرنا چاہ رہا ہے بس دکھاوا کرنا چاہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی ایک صحابی رسول تھے جو اپنے دن بھر کی مزدوری کما کر کے لائے تھے دو سا انہیں خجور ملی تھی ایک سا اپنے گھر میں رکھا اور ایک سا بارگاہی اقدس میں حاضر کرتی حضور لے لیتی ایک سا کتنا ہوگا تقریباً چار کیلو چوران بھگرا بارگاہی اقدس میں پیش کرتی ہے اچھا اس پر بھی منافقوں کو ملب رہا نہیں گئے وہ لے اتنے سے کیا ہونے والا تیرے اس ایک سا سے اللہ اور اس کے رسول تو بینی آزش سے کیا ہونے والا بھائی اس لیے بتایا اور بھی ہے لیکن دیکھیں منافقوں کے حال ایسے ہی ہوتا ہے اچھا کرو تو بھی اطراز کریں گے اور ان کے مرضی کے موافق نہ کرو انہوں نے کچھ بھی کہہ ڈالو کسی طریقے سے وہ آپ کو رہنے نہیں دیں گے یہ حال ہوتا ہے انہوں نے بہرہ یہی وہ وقت ہے جمدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو تمام صحابہ اکرام جس سے جتنا ہو سکا وہ بارگاہ اقدس میں لے کر کیا ہے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان دو عصتوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ بارگاہ اقدس میں حاضر کر دیا لاتے وقت یہ خیال کر رہے تھے کہ چلو کبھی تو صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا آج موقع ہے بڑھ جاتا ہوں لیکن جب دیکھا کہ بارگاہ اقدس میں صدیق اکبر جب لے کر کے آئے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریار فرمایا کیا لے کر کے آئے کیا چھوڑا کیا کہا جو پس تھا لے کے آگیا ہوں دھر والوں کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا یہ سارے باتیات اس غزوے تبوک کے موقع پر پیش آئے تھے بہرحال جب غزوے تبوک کے لیے آپ کو سفر کرنا ہوا آپ تشریف لے چلے تیس ہزار کا لشکر لے کر کے گئے اور آپ نے اعلان فرما دیا تاکہ غزوے تبوک کے راستے میں چونکہ یہ قوم آدو سمود کی بستیاں بھی پڑتی ہیں اور بھی مطلب وہ بستیاں پڑتی ہیں جن پر عذاب اتراتا آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی الگ نہ ہونا ساتھی میں چلنا اگر کوئی الگ ہوا تو پھر وہ قیامتی میں مجھ سے ملے گا بھی نہیں ملتایا دو لوگ الگ ہو گئے تھے تو ان کا پتہ ہی نہیں کہاں چلے گی بہت سے واقعات پڑتے ہیں اس راستے میں غزوے تبوک کے لیے نکلنے میں انشاءاللہ آگے جیسے مطلب آیات کریم آئیں گے بیان کرتے چلیں گے پہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل انشاءاللہ صلو کے وقت تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور تم لوگ میرے پہنچنے سے پہلے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا یا وہاں کے پانے کے ہاتھ مت لگانے پہنچ گیا سب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے کے پاس پہنچے یہ بھی ریت کی خبر تھی کب پہنچے نہیں وہاں چشمہ کبھی آپ گئے نہیں پھر بھی ہٹا رہے ہیں بہرحال جب پہنچے تو آپ نے ملازہ فرمایا کہ وہ جو چشمہ تھا بالکل باہر ہی تھا پھر بھی کہا کہ وہ جوتے کا تسمہ ہوتا ہے نا اس تسمے کے برابر دھار بہر رہی تھا اس رضوِ تبوک کے چشمہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا کہ پانی پیش کیا جائے تو اسی چشمے سے پانی لایا گیا آپ نے مودھ ہویا اور کل ہی فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ لو یہ پانی جا کر کہ اسی چشمے پر ڈال دیں اگر جب ڈالا ہے تو کتنے کلشکر تھا تیس ہزار کلشکر سہراب ہو گیا کتنا تھوڑا تھوڑا پانی چل لیا تھا لیکن کھرکا ہوا ایسا بہا کہ پورا تیس ہزار کلشکر سہراب ہوا صرف گشکر ہی نہیں بلکہ ان کی جانور تھے سواری کے وہ سب سہراب ہوئے اور یہ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر کافی عرصے تک قیام پذیر رہے جب تک وہاں تھے تب تک سب لوگ اسی سے سہراب ہوتے تھے یہ ایک موجزہ وہاں پہ آئے گئے بے شمار موجزات تھے لیکن یہ ایک موجزہ وہاں پہ لیکن وہاں جب پہنچے تو حراب کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ نبی ہیں وہ چکی کتابوں کا جانکا تھا انجل شریف کا عالم تھا جانتا تھا یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان کو بلا کر کے کہا کہا تھا معلوم ہے پتا ہے پتا کیا تھا پوچھا تھا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جب ابو سفیان نے تقریر کی بری بیان کی تو بعد میں اس کو لگ گیا تھا کہ یہ تو واقعی نبی ہے اس نے اس کے دل میں آ گیا تھا کہ اگر میری ریایہ کہ مجھ پر خوف نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا لیکن جب پچھے اس نے ترقیب دلائی تو اس کی ریایہ غزبناک ہو گئی بھڑک گئی جو میں فلم میں تھے تو اس نے اپنا پاسہ پڑھتی ہوئی کہا میں تو تمہارا جائزہ لے رہا تھا کہ تم اپنے ایمان میں کتنے خوختہ ہو کتنے مضبوط ہو بدل ہوگی نہیں بدل ہوگی یعنی اس کو سلطنت کی حوصل اس نے اسلام نہیں قبول کرنے دیا اور نہ یہ جاندہ تھا کہ یہاں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہے تو اس کی حمد کیسے ہو سکتی تھی مقابلے میں آنے کی جس کے دل میں پہلے سے پتا ہوگی جس کو یہاں یہ نبی ہے اس لئے اس کی حمد نہیں بنی آپ سے مقابلہ کرنے کے لئے آپ نے مختلف مقامات پر اپنے لشکر بھیجے بھیتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار سو کا دستہ دے کر کے دومتال جنرل کی طرف بھیجا اور وہاں کے حاکم کے تعلق سے فرمایا کہ جاؤ وہ نلگائے کا شکار کر رہا ہوگا اسی وقت اس کو پکڑ لینا وہ اب یہ گئے نلگائے کے شکار کے نکلا تھا اس کو پکڑ لیے سب غیب کی خبریں دی جا رہی گئے اس وقت میں اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے کے آئے تو پھر جزیہ دینے پر وہ راضی ہو گیا اسے کافی مقامات تو ایسے حاکموں کو پکڑ کے لائے گیا اور وہاں کے حاکموں کو جزیہ دینے پر وہ وہاں کے حاکم پاس ہی ہو گئے آسانی کے ساتھ سپتے کر کے بیگل لڑائی کے سپتے کر کے آ گئے مدینہ منورہ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے پہلی اشارت فرما دیا تھا کہ تم لوگ جتنے لوگ نہیں جا پائے تھے نہیں گئے تھے ان سے بات نہ کرنا نہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ان سے بات کرنا جب تک میں اجازت میں دیا صحابہ اکرام نے ان کا حال یہ ہوا کہ جب واپس آئے غزبہ تبوغ سے تو باپ اپنے بیٹے سے بیٹا اپنے باپ سے بھائی بھائی سے بھی قطع تعلق کر لیا کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا صرف ایک فرمان پر عمل کرنے کی ویسے جب قطع تعلق کر لیا سوچیں نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم مذہبوں کے تعلق سے بھی تو فرمایا ہے اپنے ہاتھ کو ان سے بچا کر رکھو یوزلیونکتا ہے یوزلونکم افتنونکم کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ کھاؤ پیو نہ رہو نہ نکاہ وغیرہ کرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم کو فتنی میں نرام دے محانات فرما اس کے باوجود ہم بند مذہبوں سے دوستی کی ہوئے رہتے ہیں پھر ان تمام واقعات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے دیکھیں وَنَزَلَ لَمَّا دَعَى رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَا جب نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غزوِ تبوت کی طرف بلایا وَقَانُوا فِي عُسْرَةٍ یہ وقت کونسہ تھا تنگی کا زمانہ تھا وَشِدَّتِ حَرِّن سخت گرمی کا عالم تھا فَشُقَّ عَلَيْن ان پر شاہ گزر رہا تھا یہ نکلنا جانا اس وقت یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ترغیب کے لئے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانْ وَالُو مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے اِذَا قَعِلَ لَكُمْ انفِرُو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو نکلو پوش کرو کہاں فِي صَبِي اللَّهِ اللَّهِ قِرَانَ جب نکلنے کے لئے تم سے کہا جاتا ہے اِسَّا قَلْتُمْ اِدَرَ اَرْض تو تم زمین سے چمٹ کر بھیڑھ جاتے ہو ایسے لگتے ہو کہ لگتا ہے فِي بِقْ چھٹ سے چھکا دیا جائے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اِسَّا قَلْتُمْ اللَّهِ تم زمین سے جب کل لگ کر جاتے ہو اچھا یہ اِسَّا قَلْتُمْ کی تفسیر کی ہے یہ اصل میں صرفی تحقیم بیان کی ہے اصل میں تَسَا قَلْتُمْ تَسَا قَلْتُمْ تَا کا سامن ادغام کر دیا گیا ادغام کرنے کے لئے مدغم کو پہلے ساکن کرنا پڑے گا اب تَا جب ساکن کیا تو اتداء بسکون ہوگا اس لئے حمزہ وصلی کو شروع میں لے آئے وہی کہا ہے ادغامی تَایف اصلی فی المسلسہ اصل میں تَا کا ادغام کیا گیا مسلسہ یعنی سامن وَجْتِلَا بھی حمزتِ الوصلی اور حمزہ وصلی شروع میں لے آیا گیا مانا بیان کے اصطاقل تم کا اعتبا تَعْتُم یعنی تم سستی کرتے ہو وَمِلْتُم آنِ الجہاد اور تم جہاد سے مائل ہوتے ہو مالا اے ملو کا صلح جب آن آتا ہے تو مانا ہوتا ہے اعراض کرنا اور جب قلعہ ہوتا ہے تو مانا کیا ہوتا ہے راغب ہوتا ہے اور تم جہاد سے اعراض کرتے ہو مائل ہوتے ہو کدر قلعہ الارض زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو یعنی وہی رہنا پسند کرتے ہو چھوڑنا پسند نہیں کرتے وَالْقُعُدِ فِيهَا مَاتُو مَحْزُوب الْأَرْضِ پر زمین کی طرف اور زمین میں بیٹھے رہ جانے کی طرف تم مائل ہو جاتے ہو کیا ہو گیا وَلِي اسْتِفَامَ وَلِي تَعْبِيخ یہاں جو مال اکم سے اسْتِفَامَ کیسا ہے برائے تَعْبِيخ ہے اَرَوِيتُم بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیا تم دنیاوی زندگی آخرت کے بجائے دنیاوی زندگی پر راضی ہو دنیاوی زندگی پر خوش ہو بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَبِي لَزَّاتِيهَا یَوَلَزَّاتِيهَا دیکھے یہ واونِ بانِ لام ہے دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے راضی ہو مِنَ الْآخِرَةِ آخرت کے بجائے اَيْ بَدْلَ نَعِيمِيهَا یعنی آخرت آخرت کی نعمت ہو کہ بدلے تم دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں پر خوش ہو مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ اس کی تفصیل بیان کی اس بات کے بشارہ کننے کے لئے مِنْ یہاں پر برائے بدلیت ہے اور الْآخِرَةِ کا مضاف محضور فر اس بات کیا ہے مِنْ نَعِيمِ الْآخِرَةِ اَيْ بَدْلَ نَعِيمِ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ الْحِيَاكِبْ دُنیا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلَ تو دنیاوی ساز و سامان دنیاوی زندگی کی پوجی آخرت کے بنسبت بہت تھوڑی ہے فِي جنبِ مَتَعِ الْآخِرَةِ یہاں دیکھیں جنب یعنی مقابل اور مطا کا مانعہ تصامان تو مضاف محضور فرسی طرح اشارہ کیا ہے کہ جنبِ مطاِ الْآخِرَةِ بیان کرتی ہے کہ آخرت کے سامان کے بنسبت اس کے مقابل دنیا کے زندگی دنیاوی زندگی کے ساز و سامان اللہ قلیل بہت تھوڑے تھوڑے ہونے کا مطلب اے حقیر یعنی بہت حقیر ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ترغیب کے لئے آجِ کریمہ نازل فرمائی اگلی ترغیب دوسری اور ترغیب کے لئے آجِ کریمہ نازل فرمائی وہ کیا ہے اِلَّا تَنْسُرُو اگر تم اچھا اِلَّا تَنْفِرُو اگر تم نہیں نکلو گے يُعَذِّبُكُمْ عَزَابًا عَلِيمًا تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُم اور تمہیں بدل کر کے دوسری قوم لے کے آ جائے گا تمہارے بدلے دوسری قوم لائے گا وَلَا تَغُورُ رُوحُ شَئِعَ اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر پاؤ گے وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِعِقِدْ قَدِير اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مطلب یہ ہے کہ تم یہ مرس سمجھو کہ اگر مدد کرو گے تو احسان کر دو گے اس لئے مدد کرو نہ کرو تمہاری بات ہے مدد کرو تمہارا بھلا ہوگا یہ تو تمہاری سعادت مددی ہے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد لے لے رہا ہے تم نہیں مدد کرو گے تم کو حلا کر کے دوسری قوم لائے گا اور ان سے مدد کروائے گا کوئی ضروری نہیں ہے تم اس پشتے میں مت رہنا کہ ہم مدد کریں گے تمہیں کچھ کام ہو پائے گا نکل جاؤ تمہاری سعادت مددی ہے تم خوشبخت رہو گے کہ ہاں تم اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شرک ہو گئے اللہ یہ اصل میں ان لادہ ان شرطیاں کے نون کا لامد غام کر دیا گیا تو اس طرح سے قراطن کیا رسمن بھی کر دیا گیا لکھا نہیں اچھا دونوں جگہوں پر گیا ہے کل موزعین دونوں جگہوں پر یہاں پر بھی اللہ تنفرو اور آگے جو آیا اللہ تنسرو دونوں جگہوں پر یہ جنہی کہا ہے تنفرو اے تخرجو اور مفہو اس کا ذرف محضوع معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے یہ نجی نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا علیمن یہ فائل کے عزن پر ہے اس میں فائل اس میں مفہول دونوں کے معنی میں ہوتا ہے یہ مقلمن مقلمن دونوں پڑھ سکتے ہیں مولمن پڑھیں گے تو کیا بتائیں گے یہ اپنے معنی مفہولیت میں مستعمل ہے بطور مبالغہ عذاب دیا ہوا حالکہ یہ تو عذاب دیتا ہے درد دیا ہوا تو عذاب کو کہاں درد ہوگا تو یہ بطور مبالغہ استعمال کیا اور اگر مؤلیمن پڑھیں گے علیم تو یہ اپنے حقیقی معنی میں ہوگا عذاب درد دیتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں تمہیں بدل کر دوسری قوم لے آئے گا اَيَعْتِلِهِمْ بَدْلَكُمْ حسن مرحب بیان کیا ہے کہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا وَلَا تَرُوْ رُوْحُمْ اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر پاؤ گے اب ضمیرِ مرصوب کا مرجع کیا ہے تم سے بیان کیا ہے اَيَا اللَّهَ عَوِنْ نَبِيَّ یعنی اللہ یا نبی دونوں اس کا مرجع ہو سکتے ہیں مختلف اقوال ہیں دونوں پر اشارہ کیا ہے کہ تم اس کا یعنی اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے یا نبی کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے کیسے نقصان نہیں کرو گے تو لَا تَرُوْ رُوْحُمْ کا مطالق محضور بیتر کے نصری ان کی مدد چھوڑ کر ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے کیوں حکمت بیان فرمائے لَا تَرُوْ رُوْحُمْ شَيْئَنْكِ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُ دِينِ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دین کا مددگار ہے خود اپنے دین کا مددگار ہے تمہارے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ لَا تُلِّ شَيْئِنْ قَدِيرُ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے تو ایک چیز اس کی مدد بھی کرنا ہے کہ اپنے دین کی مدد کر دے تو اس پر بھی قادر ہے وَمِنْهُمْ نَصْرُ دِینِهِ وَنَبِي دِینِ انہی اشیاء میں سے اپنے دین اور اپنے نبی کی مدد بھی کرنا لہٰذا اس پر بھی ہو قادرِ تفریح بیان فرمایا ہے وَاللَّهُ وَالَاكُمْنِ شَيْئِنْ قَدِيرُ پر دو ترغیبیں ہوئی مزید اور آگے ترغیب دینے کی یہ آتی ہے کیا اِلَّا تَنْسُرُو فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنظَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً اَلَّذِينَ كَفَرُ اَسْتُفْلَ وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَلِيَةِ وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِينَ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے ربیر منصور کا مل جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا مت کرو تمہاری مدد سے کچھ ہونے والا تھوڑی نہ ہے نہیں کرو گے تو کیا ہوا فقط نصر اولا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے بہت سے جگہوں پر ان کی مدد کی ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الْلَّذِينَ كَفَرُ کم مدد کی جب کافروں کی وجہ سے آپ نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے مکت المکرمہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے جب وہ دو میں دوسرے تھے جب وہ غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ تھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی اپنے ان کے ساتھی پر اپنا سکینہ نازل فرمایا اتمنان نازل فرمایا اور ان کی مدد فرمائی ایسے رشکر کے ذریعے سے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلندو والا ہے اور اللہ غلب والا حکمت والا ہے ساتھ کریمہ سے ترقیب دلایا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو اگر تم نہیں جاو گے تو کچھ نقصان ہو جائے گا تم اتنے زیادہ ہو کر کے بھی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا فرق پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس وقت بھی مدد کی ہے جب ان کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا کوئی نہیں تھا اس وقت بھی مدد کی ہے تو ابھی تو تم بہت زیادہ ہو پھر کیا فرق پڑھنے والا ہے کسی اور کے ذریعے سے اپنے محبوب کی مدد کر دے گا اس لئے ترقیب دلایا ٹھیک ہے بہتر ہے ترقیب آیت کے مناظر فرمائی لیکن اس آیت کریمہ سے جو ترقیب ہو رہی ہے والا اب بار اب ضروریت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثبوت اس آیت کریمہ سے کئی طریقوں سے ہوتا ہے ایت امام راضی رکھت اللہ تعالیٰ علیہ مفاتح الغیب یعنی تفسیر کبیر کے اندر اس کو تفسیر راضی کہتے ہیں بارہ بارہ وجوہات کے ذریعے سے آیت شہیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کرمائی ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے بارہ بارہ طریقوں سے وہ کیسے یہ پسمندر تو زیادہ نہ معلوم ہے آپ اپنے بدا نہ پڑے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو چونکہ مکہ والوں سے خوف تھا مکہ والوں سے ڈر کر کے نکلے تھے خوف کی بنا پر نکلے تھے کہ کہیں یہ حلال قتل نہ کر دے شہر بدر کرنے قتل کرنے اور قید کرنے کی سازش رچ رہے تھے لوگ اس لیے نکلے تو اگر حیث سجنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہوتا تو بلا شبہ آپ کو ساتھ میں نہیں لے کے آتے ہیں اگر یہ لگتا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ بھی انہی میں سے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے کے آتے نہیں لاتے ہیں حیث سجنہ صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لانا آپ کے مومنے کامل ہونے کی پکتہ پکی دلیل ہے پرنہ آپ کو ساتھ میں نہیں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی سنین کہا ہے دو میں دوسرا یعنی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تذکرہ فرمایا ہے کسی بادشاہ کے ساتھ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کا نام آئے تو آپ کے لئے شرف کے بات ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تذکرہ فرمایا ہے تو سوچیں کہ آپ کے عظمت کا کیا حال ہوگا اور پھر جب کفار اتنے قریب آگئے تھے کسی بڑی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن ہمارے اتنے قریب پہنچ چکا ہے کہ اگر اپنے پاؤں کی نیچے نظر کرے تو ہمیں دیکھیں اوپر آ چکے تھے اور نیچے غار میں موجود تھے کیا ہے اگر نیچے دیکھیں تو کون ہم کو دیکھ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا غَمْنَا خَا اللہ ہمارے ساتھ ہے اب پھر ارشاد فرمایا مَا ذَنُّكَ بِسْتْ نَئِنِي أَوْلَاهُ سَالِسُهُمَا ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی خود یوں سمجھ لیجئے کہ تین لوگ کا تذکرہ ایک ساتھ ہو رہا ہے سب سے بڑی شخصیت سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے پھر محبوب کیے اور پھر اگر کوئی تیسرا آ رہا ہے تو شدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ میں اب اس سے بڑی افضلیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس طریقے سے تقریباً بارہ وجوہات سے آپ نے افضلیتِ صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ پر کلام کیا ہے اگر خدا توفیق دے بہت آسان انداز میں ہے کہ بفتی جو تفسیرِ قبیر چھٹی جل میں اس کو ملازہ کر لیں ٹھیک ہے چلے تفسیرِ قبیر مفاتحل غید امام راضی کی جو ہے تفسیرِ راضی چھٹی جی لائبری میں ہے دیکھ چلے اچھا اس پر بھی بعض روافظ نے اطراز کیا ہے اس آیتِ قریمہ سے اچھا ایک چیز اور نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیر سے فرمایا یہ ایک پرانے پاک میں نا اِذْ يَقُولُ الْإِسَاحِبِ ہی جب وہ اپنے صاحبی سے کہہ رہے تھے تو اس آیتِ قریمہ کے ذریعے سے جمہور محدد فصلین کا ہی قولے کی آیتِ قریمہ سے مراد کون ہے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس طریقے سے حیرتِ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت قرآنِ پاک سے ثابت ہے آپ کی افضلیت آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا یہ تو الگ بات آپ کی صحابیت کا ثبوت قرآنِ پاک سے یعظہ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے قرآنِ پاک کا انکار کرنے کے سبب کافر ہو جائے گا دنسلے مسائل میں گمراہ گمراہ اگر جو بھی ہوا لیکن اگر آپ کی صحابیت کا کوئی منکر ہے تو وہ قرآنِ پاک کا انکار کرنے کے سبب کافر ہو جائے گا یہ غزوہِ طبوت ہے جس سے روافظ بہت استدلال کرتے ہیں کہ صدیق حیثِ صدیق حیثِ صدیق مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہِ بلا فصل ہونے پر خلیفہِ بلا فصل ہونے پر گسے کرتے ہیں کہ حیثِ مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا فرمایا تھا جب نکلنا ہوا تو آپ کو پیچھے چھوڑ دیا تم مکہ میں رہو تم مدینہ میں مورا میں رہو آپ نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ مجھے بچوں اور بھولوں کے درمیان عورتوں کے درمیان چھوڑ دی جا رہے ہیں جبکہ مولای کائنات کون تھے شیرِ فضا تھے مرحب جیسا بہادر اے کی دھرم ایک ہی عبار میں الگ ہو گیا اس لئے عرض کی تو کیا فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے منزل میں تھے کیلئے تھے یعنی جب آپ کو طور پر گئے تھے تو حارون علیہ السلام قوم کی نیابت آپ کی نیابت اختیار کر کے قوم کی دیکھ بھال کر رہے تھے اس لئے میں جا رہا ہوں تم اب نیابت تم یہاں پر کیا کرو قوم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رہے تھے مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ بنایا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں لیکن وہ دلیل کس سے دیتے ہیں وہی واقعی سے اس سے حیث موسیٰ علیہ السلام نے جو حیث حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اس طرح سے وہ خلیفہ اس طرح سے حیث علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہوں گے لیکن وہ کو پسند میں نہیں آتا ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام کا وصال کب ہوا حیث موسیٰ علیہ السلام با حیات تھے آپ کی حیات ہی ان حیث حارون علیہ السلام کا وصال ہو گئے تو اب اس واقعے اسطلال کرنا یہ قیاس مال فارغ ہے اس لیے کہ مولا کائنات ربی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حیات تھے اس لیے تو مسئلہ ہو گیا ہے اس لیے تو مسئلہ ہو گیا ہے تو کس واقعے سے دلیل کرنا یہ قیاس مال فارغ ہے پوری طریقے سے قیاس ہونی رہے جس واقعے میں دلیل پکڑ رہے ہیں اگر واقعی حیث حارون علیہ السلام آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کی نیابت اختیار کر رہے ہوتے اسی ایک مرتبہ خلیفہ بنانے سے تن بھی اس واقعے سے صلاح کرنا صحیح ہوتا لیکن یہ اس کا برقصہ معاملہ حیات ہی میں ان کا وصال ہو گیا تھا اس لیے اس سے دلیل کرنا صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو غار میں رہ کر کے کلام کیا حضور اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ اگر نظر نیچے کریں تو ہمیں دیکھ لیں تو یہ لوگ اتراز کرتے ہیں لگتا ہے صدیق اکبر کو یقین نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ہم لگ بیجا اترازات کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے مسئلی پہ اتراز کی طرف اشارہ کر دے رہا ہوں جواب بھی آپ کو مہین مل جا ہے اس سلام بتا رہا تین سنس کے جوابات دیئے تین اتراز تین تین جوابات دیئے ہیں تفصیل سے پڑھ لینا چلی اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے فقط نصرہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے اپنے نبی کی مدد کی ہے یہ اینہ کے معنی میں گویا شرطیہ نبی کے ذرفیہ ہے یہ نصرہ کا متعلق ہے ذرف بنے گا جب کافروں کی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا من مکہ اخرجہ کا متعلق مذہب من مکہ مکہ سے نکلنا پڑا اب اخرجہ اللہ دین کفروں کا حسن مہم بیان کیا ہے الجاہو یا الخروج یعنی کافروں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا لما ارادو قتله او حبسه او نفیه بیداری ندوہ یہ جب ان لوگوں نے داروں ندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آپ کو قید کرنے آپ کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت پہ گویا کہ ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا ثانی اسنین وہ اس حال میں دو میں دوسرے تھے یہ حال ہے ثانی اسنین حاجت کی براہ پر منصوب ہے ثانی اسنین اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی دو ہو اور دو میں سے کسی ایک کے بارے میں قلام کرنا اے احدو اسنین یعنی دو میں سے ایک تھے والآخر ابو بقیر رضی اللہ اور دوسرے کون دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمانہ مطلق یہ ہے کہ نصرہ کی مثل تلکل حالتی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایسی سخت حالت میں بھی مدد فرمائی جبکہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف ایک شخص حیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فلا یا خضرہ کی غیریہ تو اس کے علاوہ چاہے جو بھی حالت آجائے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بے آر و مرزگار نہیں چھوڑے گا فَإِنَّ اللَّهَ اِذْ یہ بدل ہے پہلے والے اِذْ آخرہ جو سے یہ بدل واقع ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَار جب وہ غار میں تھے قیلہ اچھا غار کس کو کہتے ہیں تو اس کی وضاحت کی نَقَبُن فِي جَبْلِ سَوْرِ جَبْلِ سَوْرِ میں ایک سراء بڑے سراء کو غار کہتے ہیں تو چونکہ جب جیسوڑ میں غار تھا اسی کو کہتے ہیں غار وہی غار مراد ہیں جب وہ غار مٹھے یہ دوسرا بدل ہے اسی آخرہ جو کا جب وہ اپنے صاحبی سے کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے صاحب سے مراد چونے آ پر حیثیت سبینا صدیق اکبر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ سلم سے عرض کیا تھا جب انہوں نے حیثیت صدیق اکبر نے دیکھا مشرقوں کا عقام کرنا کہ وہ بلکل آ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تارز کیا تھا یا رسول اللہ اگر انہوں میں سے کوئی ایک اپنے قدموں پر نیچے دیکھا تو لاب سرنا ہمیں دیکھ لے گا اس وقت آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے کہ لَا تَحْزَن اِنَّوَا هَمَعَانَ غَمْنَا خَبِشَكْ اللہ ہمارے ساتھ ہے اب یہاں پر وہی اعتراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں ہونا جسم جسمانیات کا تقاضہ کرتا ہے یہاں پر اسی کا جواب دیا بنسلی بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی علیہ کس پر اب اس تعلق سے دو قول ایک قول تو یہ کہ ضمیر مجرور کا مرجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ہے اور ایک قول یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن جن لوگوں نے پہلے قول کو اختیار کیا امام راضی نے اس پر سخت جرح فرمائی ہے اور کہا کہ یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہو سکتا ہے سب سے آپ پر سکینہ نازل کرنے کا کوئی مطلب نہیں اس لیے یہاں پر مراد کون سا ہے کون ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ پر سکون نازل فرمائے جب نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا تو آپ بے خوف اور رنڈر ہو گئے آپ پر اتمنان ہو گیا ٹھیک یہی مراد ہے آپ ایلیٰ ایلیٰ نبی صلی اللہ ایک خوریہ ایک نبی کریم صلی اللہ پر نازل ہوا اور ایک خوریہ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خوری راج کون ہے دوسرا وَاِلْ جَدَوُ بِجُنُودِ اللَّم تَرَوُوا اور ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ کی مدد فرمائی ایسے رشتر تھے جن کو تم نے نہیں دیکھا یعنی مراد کون ملائکہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اس غار میں بھی اور اس کے علاوہ جنگوں میں بھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی وَجَعَلَىٰ قَعْفِلُوا کی بات یعنی دعوت شِد شِد کی طرف جو بلاتے تھے ان کی اس بات کو سفلہ نیچی کر دیا سفلہ سمرہ یہاں پر کہا ہے المغرب یعنی مغرب کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے بات یعنی شہادت ہی بلند و بالا ہے وَاللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا اپنی ملکوں میں اپنی بادشاہت میں غلبے والا اور